اتنی ہال لاکھ آگ جو کہ رات کے ساڑھے بارہ بجو یہاں پیس میں لگتی ہے اور اس کے بعد کتنے لوگوں کے گھر کے چولے جو ہیں وہ بجھ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں سب کچھ خاک ہو گیا آگ لگتی ہی سنڈے والی دین ہے اس سے پہلے نہیں لگتی ہے حفی سنٹر میں لگی تو سنڈے کو چینون میں لگی تو سنڈے کو پیس میں لگی تو سنڈے کو لازہ جل گیا کہ دنیا رو رہی ہے غریب بندہ یہاں بیٹھا ہے سارے کمانے والے غریب ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اپنے تحت خود ہی مدد کرتے ہیں سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمیز علی خناصر آپ کو دیکھنے والی دھرتی آج ہم موجود ہیں یہاں پر جو پیس میں آگ لگی ہے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے اتنی ہال لاکھ آگ جو کہ رات کے ساڑھے بارہ بجو یہاں پیس میں لگتی ہے اور اس کے بعد کتنے لوگوں کے گھر کے چولے جو ہیں وہ بج جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر دو ایسی خواتین جن کے کاؤنٹرز یہاں پر موجود تھے مرد حضرات جو ہیں ہم ان کا بھی غم سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ خواتین جو یہاں پر موجود ہیں ان کی گھر کی کفالت کرنے والا بھی کوئی ہے یہ کسی نے ان سے آکے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا انہیں کسی نے پانی بھی پوچھا ہے یا نہیں پوچھا ہم ان کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم مام آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہاں پر شاپ تھی کس چیز کی شاپ میرا یہ بوڈی اینڈ بیوٹی کیر الیکٹرونکس کی شاپ تھی پرفیوم الیکٹرونکس کی کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں سب کچھ خاک ہو گیا اچھا آپ کی گھر کی کفالت جو ہے آپ خود کرتی ہیں یا آپ کے حضبن ہے جی میں خود کرتی ہوں کتنے بچے ہیں میرے تین بچے ہیں تین بچے ہیں اور اس ٹائم جو آپ کے ساتھ سانیہ ہو گئے اس کے بعد آپ کو آکے کسی نے حوصلہ دیئے یہاں پہ کوئی نہیں آیا کوئی بھی نہیں نہ گورمنٹ سے نہ پیس پلازے میں کسی نے آپ کی کون سے شاپ میرا بھی کانٹر تھا میرا سٹال تھا میرا بھی چینس جولری کا سارے وچیز میری مہنگی سیسریز تھی ساری کتنا رینٹ آپ دیتی ہیں میرا تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار رینٹ تھا ٹین تھاؤزن سرویس چارجز تھی ٹین تھاؤزن سرویس چارجز اور یہ مل مل آخر پچیس ہزار رپیہ بن جاتا ہے اور آپ کتنا کمال لیتی تھی بس کمال لیتے تھے کہ سرویس چارجز ہو کرایا ان کو ہم نے دینا ہے کیونکہ سرویس چارجز لازمی دینی انہوں نے لائٹس آف کر دینی اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سانیہ پیش آیا اتنا خوفنات آپ کو کیا لگتا ہے خوصے نہیں لگی جب ہم بارہ بجے میں رات کو گئی ہوں کچھ ادھر نہیں تھا اتنی سی بھی چنگاری کی آواز نہیں تھی جب میں گھر پہنچی ساڑھے بارہ بجے مجھے کول آئی ہے کہ پیس میں آگ لگ گئی ہے تو آگ ایسی لگ گئی ہے کہ پونا ایک وجہ یہ پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں تھا کہ اندر جانے والے کا سانس بند ہو رہا تھا اندر جانے کی کوشش بھی کیا لیکن سانس بند تھا کہ اپنا مال تک نہیں نکال سکے تو مانجی میں نے یہ بتائیں کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ساتھ والے پلازے میں لگی آگ اب اس پلازے میں لگی آگ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ آگ یہاں پہ کیوں لگ رہی ہے آگ لگتی ہی سنڈے والے دین ہے اس سے پہلے نہیں لگتی یہ حفی سنٹر میں لگی تو سنڈے کو چینون میں لگی تو سنڈے کو پیس میں لگی تو سنڈے کو اس سے پہلے آگ کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا تقریبہ مجھے انیس سالوں کے ہی در کام کرتے ہوئے میں نے آج تک کبھی آگ کو نہیں دیکھا کہ آگ لگی ہمیں اتنا نقصان ہوئے دو ہزار دو میں یہ جلا تھا یہ دوسری دفعہ جلا ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں حکومت کو کیا میسیج دیں گی اور ابھی تک میں نے سنڈے یہاں کے جو مالک ہیں وہ تک نہیں پہنچے کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ جو پیس کا جو سلمان تاثیر کا پلازہ تھا اس کا بیٹا حسان تاثیر ویسے آ کے کہتا ہے کہ یہ واشوم نہیں ہے صحیح یہ صفائی نہیں صحیح یہ فلانا نہیں صحیح اب وہ کہاں ہیں اب آ کے وہ دیکھیں کہ پلازہ جل گیا کہ دنیا رو رہی ہے غریب بندہ ہی ہم بیٹھا ہے سارے کمانے والے غریب ہیں نوکریاں کرتے ہیں سارے یہاں سے کمائے کھاپ پہ لے جاتے ہیں آپ اب کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے آواز کن تک پہنچے اور کیا میسیج دینا چاہتی ہیں کوئی وزیرالہ ویسے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اپنے تحت خود ہی مدد کرتے ہیں سارے نہ یہاں پہ کوئی مینیجمنٹ دیکھتی ہے ابھی تک کوئی نہیں آیا ہم رات بارہ بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی نہیں آیا وہ تو بس کیا تھا کہ لوگ لن لگا دو یہ کر دو کرونا ہو گیا پہلے کرونا اور اب اتنا بڑا نقصان یہ وہ پڑے نا آکے وزیراعظم مدد کرے نا اس سب بھائیوں کی یہ جو سارے رو رہے ہیں کھڑے وے سارے پریشان ہیں جن کا کروڑوں کا مال کا نقصان ہو گیا ہمارا تو چنین بارہ پندرہ لاکھ کا ہو گیا ان کا تو کروڑا کا ہے جن کی دکانیں جل گئیں ہیں جن کا پورا مال تک برباد ہو گیا ان کے بچے بجارے بھوکے پہ پیاسے وہ یہاں سے کماتے ہیں یہاں سے کھائیں گے تو وہ کہاں سے کمائیں گے وہ کہاں پہ وہ لے کر جائیں گے اپنی دکانیں کہاں پہ بنائیں گے بلکل ایسے ہی ہے ان کے آنسو جو دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹائم سکرینز پر اس کا عزالہ کون کرے گا جو یہاں پر نقصان ہوئے پہلے حفیظ سینٹر کا جو نقصان ہے اس کا عزالہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ابھی تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ پیچھے جو ہے اپنے مدد آپ لوگ جو ہیں اس کی کنسٹرکشن پر جھٹے ہوئے ہیں اور اب اس نقصان کا عزالہ کون کرے گا یہ سوالیہ نشان ہے حکومت پاکستان سے بھی اور یہاں کے مالکان سے بھی ان خواتین کے گھر کے جو چراغ بچ چکے ہوئے ہیں ان کے گھر کے جو روزی روٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس کو کون دیکھے گا آپ دیکھیں گے کون دیکھے گا یہ سوال ہے ہمارا ہم تک پہنچائیں اب یہ سوال اور ان تک جگہ تک آپ نہیں پہنچیں گے ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ